موسیقی سیکشن ٹین ون کا جو ہے وہ ہم نے کراچی پوری ڈیویزن اور ہیدر آباد ایک ڈسٹک جو ہے کراچی داد اور ہیدر آباد میں بلدی آتے دخواد ملتوی کرنے کا فیصلہ ایم کئی ایم کتاپ وزارت پرسند حکومت کا بڑا اعلان کراچی ڈیویزن اور ہیدر آباد کے ایک زلے کی حلقہ بندیوں کا نوٹفیکشن واپس تے لیا آج سب گیارہ بجے سندھ کا بینہ کا اجلاس دوبارہ ہوگا سبائی وزیر سندھ شرجیل ویمن کی ریوز کانفرنس ایم کئی وفت کی فاروق ستار کی سربراہی میں وزیر آلہ سندھ مرادلی شاہ سے ملاقات وفت میں خواجہ اثار مصطفیٰ کمال فیصل سبباری وزی مختر جوید حانیف شامل ایم کئی ورہنماؤں نے سندھ کا وینہ کے بلدیاتی حلقہ بنگیوں کے حوالے سے فیصلے پر شکریہ را کیا پیپلز پارٹی کے ناسے حسین شاہ، شجیل ویمن، مرتصہ بہاب، قاسب موین، مکیو شاولہ، تیمور تالفون بھی اجلاس پر موجود تھے پرویز علائی صاحب نے جو پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس ہے اس پر دستخط کر دیئے پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ہے ایڈوائیس ہے وہ گورنر پنجاب کو بھیج دی گئی ہے اور اگر گورنر اٹھالیس گھنٹوں سے پہلے اسمبلی تحلیل نہیں کرتے تو خود بخود اسمبلی جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں میں تحلیل ہو جائے گی فارمیٹ کے اوپر خیبر پختونخواہ کی اسمبلی جو ہے اس کو بھی تحلیل کر دیا جائے گا پنجاب اسمبلی تحلیل وزیر آلہ نے ایڈوائیس کا وادر کو بھیجوا دی اٹھالیس گھنٹے میں دستخط نہ ہوئے تو خود بخود عمل ہو جائے گا عمران خان نے وعدہ پورا کر دیا نگران سیٹ اپ کے لیے حمد شہباز کو خط لکھ رہے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں انیکشن ہونے ہی جا رہے ہیں پاکستان میں اس طرح کام کا یہی واحد راستہ ہے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس گھنٹر ہاؤس کو محصول دھائری نمبر جاری اب الیکشن کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا مونی صلاحی کا ٹویٹ ایڈوائز بھیجوانے سے پہلے عمران خان و پویز صلاحی کی مشاورت سینئر پیریہ خیادت کے اجلاس میں بعض رہنموں کی معاملہ فروری تک مؤخر کرنے کے تجویز چوئبن طریقہ انصاف نے انکار کر دیا پنجاب کے بعد خیبر پختونخواہ اسمبلی کی تحلیل کی تیاریاں عمران خان نے سوای خیادت کا اجلاس آج لاہور میں طلب کر لیا وزیر آلہ محمود خان بھی شریک ہوں گے اسمبلی دو روز با تحلیل ہوگی وزیر آلہ گاونر کوئی ایڈوائز بھیجوائیں گے بریسٹر شیف کا اعلان مجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ نواز شریف کی پاہتے رہنم موسم بشاورت نونی قائد نے احسن اقبال کے ملکات مریم نواز بھی موجود رانہ سناؤلہ کا بھی نواز شریف سے رابطہ آئینی اور قانونی آپشنز پر بریفنگ انجاب میں انتقابات کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے تیہ ہوا تھا الیکشن نہیں مردم شباری کے بعد ہوں گے کیا اب انعقاد ممکن ہے احسن اقبال کی لندن میں دنیا نہیں اس سے گفتگو متحدہ پھر متحدہ امکیم کے تمام دھڑے ایک ہو گائے پی ایس پی اور فاروق سطر گروپ کے انزمام کا باقاعدہ اعلان رہنماؤں کی ریالیوں کے ساتھ بہار دور آباد آمد کارکنوں کی باڑی تدار بھی موجود تھی دنیا نیوز کی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار انزمام کی خبر چوبیس دسمبر کو ہی ناظرین تک پہنچا دیتی کراشی کے سیاسی منظر نامے پر جلد بڑی حلچل کا امکان ایمکیم پاکستان بہادر آباد پی ایس پی کے زم ہونے کا امکان رضیاتی تخواست قوت ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے یہ ایک پلان ہے اور اس کے لیے جو پی ایس پی جو سب سے اہم اس کے رول ادا کر رہے ہیں انہوں نے صرف کامناک کھنٹے سوری ہیں پیاسی کشیدگی اختدار 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 اس کے علاوہ کچھ نہیں اور دس عرب ڈالر کا قرضہ جو کہ جنیوہ سے اٹھا کر لایا گیا یہ پاکستان کا مقدر ہے اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ گراچی کو ایک موقع دو دیکھیں میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبہ حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے پالیسی اسٹیج مت دے فارو میں دیتے رہے ہیں پاروک سبتار کا متحدہ کو حکومت سے اعلاندگی کا مشورہ سیاہ سے جماعتوں نے ملک کو ہائیجر کر رکھا ہے صوبہ حکومت کی طرف تو دیکھا دیکھنا بھی نہیں چاہیے جنیوہ کانفرنس میں دس عرب ڈالر کی امداد کے اعلان پر بڑا تیر مارنے کی دعوے ہو رہے ہیں ہمیں موقع دیا جائے تو صرف کراچی اتنا کما کر دے سکتا ہے ایمکو ایم کی تقسیم زہر قاتل تھی ایک ری برانڈڈ اور ریفارم جب بات سامنے لہ رہے ہیں وہ تہدر اہنماؤں کی پریس کانفرنس خالد مقبول صدیقے نے پالیسی سٹیٹمنٹ سے دھوک دیا ایک پارٹی جس کی ابھی چار سالوں تک حکمرانی رہی ہے ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہری بدماش ہو گیا بہت مودبانہ گزارش کرتا ہوں آسفلی زرداری صاحب سے ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر آدم پاکستان بنائے تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں ہیدر آباد کے لوگوں کیوں کی داد رسی کرنی پڑے گی کچھ لوگ شریف کیا ہوئے پورا شہر بدماش ہو گیا کراچی کے حالات انتہائی خراب کوئی کرنگی پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے کوئی میرشپ پر نظریں جوائے ہوئے پیپلز پارٹی پر ذرا مرس پر کچھ نہیں کر سکی تحریکہ انصاف نے بھی عوام کو مایوس کیا ہم نے پہلے بھی روشنیوں کو شہر بنایا تھا پھر بنائیں گے مصطفیٰ کمال کا کراچی کے نوجوانوں کو امینسٹی دینے کا مطالبہ امکرم کا اتحاض اب عدستی کی شادی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرنے والے ایک ہو گئے پاکستان بدل چکا پرانی سیاست کرنے والے اس بات کو نہیں سمجھ رہے سندھ میں اگلی حکومت تحریک انصاف کی ہوگی پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ایمکی ایم کے اتحاض پر لیز علی جادی کا تبصرہ یہ لوگ الگ الگ کراچی کو لوٹنے میں ناکام رہے اب بل کر منصوبے بنا رہے ہیں پندرہ جنوری کو عبابی طاقت اور رائے کا اندازہ ہو جائے گا علی جادی کا ٹویٹ متحدہ عرب امارات سے اچھے خبر دو عرب ڈالر واجب وردہ قرض موخر پاکستان کے لیے مزید ایک عرب ڈالر کے منظوری وزیراعظم شہباز شریف کو یو اے ای کے صدر سے ملاقات میں ہم فیصلے شہباز شریف کی یو اے ای کے وزیراعظم سے بھی ملاقات شیخ محمد بن ناشد کو دورہ پاکستان کی دعوت وزیراعظم پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے قومی ہیروز کی یادگار بھی آماد پھول چڑھائے سعودی فن برائے ڈیولپمنٹ اور وزارت اقتصادی امور کے دمیان تیل کی فراہمی سے متعلق ایک عرب ڈالر کی مالی آانت کا معاہدہ اقتصادی چلنج سے نمٹنے میں مدد ملے گی وہ کام پور امید سٹیٹمنٹ کے زر مبادلہ کے زخائر میں مزید کمی آٹھ سال گیارہ ماہ کی کم ترین سطح چار اشاریہ تین ارب ڈالر پر آگئے ملک کے مجموعی زر مبادلہ زخائر دس اشاریہ ایک آٹھ ارب ڈالر رہ گئے وفاقی وزیر داخلہ کی خانے وال میں شہید انٹیلیجنس ڈریکٹر نوید صادق اگر آمد رانہ سناؤنلہ کلوہ قین سے تازیت کا اظہار شہید کی خدمات کو خراج عقیدت پیش میدانی علاقوں میں بھی دھون کے دیرے دھومے کے بادلوں نے ہر چیز شپا لی اگر نگاہ نہ ہونے کے برابر موٹوے کے مختلف سیکشن ٹرافک کے لیے بند اور کام کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گھریز کی ہدایت ملک اکثر علاقوں میں سردی کے لحر برقرار آزاد کشمیر مرگل گلیات میں برقباری ہر طرف سے فیدی کی چادر بچ گئی اسلام آمداد کوئیتہ پشاور اور گردو نوامے بھی بارش بہاون لگر میں ادگار اوڑ کی قریب دکان میں اعتزد کی آگ نے تین دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا دکان میں سویا ہوا شخص جھلس کرجا مہار پاپ گیر نے آگ پر قابو پا لیا موسیقی